ہمارے چینل پر آ چکے ہیں سینی کا روپ دھارن کر لیتی ہے کتہ بھی بہت گریب جانور ہے پرنتو کبھی کبھی اسے بھی کروہ داتا ہے کینٹو گدے کو کبھی کروہ کرتے ہیں چاہے جتنا اس کو مارو چاہے کھری خراب سڑی بھی گھاس اس کے سامنے ڈال دو پر اس میں سنتوش کبھی نہیں دکھائے دیتا بیساک میں چاہے کادوار کلیل کر لیتا ہو پر ہم نے تو اسے کبھی خوش ہوتے بھی نہیں دیکھا اس کے چہرے پر ایک ستائی روپ چھائے رہتا ہے سکھ دکھ ہانڈلا آپ کسی بھی دشاہ میں اسے نہیں بدلتے ہوئے دیکھا رشی مونیوں میں جتنے گوڑنے بھی سبھی اس میں پرکاشٹہ کو پہنچ گئے ہیں پر آدمیوں سے بے کوف کہتا ہے صدگنوں کا اتنا نادار کہیں نہیں دیکھا کراچیت سیدھا پن سنسار کے لیے کیا نہیں ہے بیٹا اپیوکت نہیں ہے تو پہلا کچھ نے جانور ہوئے سب سے بدھیمان تو یہاں پہ ایکچولی میں ایگزائمنٹ سے گلتی ہو گئی ہوگی بدھیمان نہیں وہ پوچھنا چاہ رہا گا بدھی ہین تو بدھی ہین ہی ہوگا اس کے ساب سے اور اس کا انسر ہوگا گدھا کس آدمی کو ہم گدھا کہتے ہیں کسی آدمی کو ہم گدھا کب کہتے ہیں جب کسی آدمی کو پر لے دو جہاں بے کوف کہنا چاہتے ہیں یہ ہو گیا سیکنڈ کا انسر پھر تھرڈ کوشن ہے گدھے کو بے کوف کی پدوی اس کے کن گنوں کے قارن دی گئی ہے تو بھئی ایسا کیوں ہے کی اس کو کہتے ہیں تو اس کا انسر ہے یہ اس کی نرابت سہشنطہ اور سیدھے پنےوں سے یہ پدوی دلائی ہے گائیں سینی کا روپ کب دھارن کر لیتی ہے تو بھئی اس کا انسر کیا ہے سینگ مارتی ہے بیاتے ہوئے گائیں تو سینی کا روپ دھارن کر لیتی ہے تو یوگہ ہمارنسے نمبر فور اس کے حد ہمارے پاس ہے کوشن نمبر پانچ کتہ بھی بہت گریب جانور ہے لیکن کبھی کبھی اسے بھی کرود آ جاتا ہے تو کیا ہوگا گریب اور کرود گائیں گدھا کس ماس میں خوش ہوتا ہے وہ خوش ہونے پر کیا کرتا ہے تو دیکھو بھئی اس کا انسروں کا بیساک بیساک ماں میں کلیل کر لیتا ہوگا تو یہ انسر ہوگی ہے ہمارے لاسٹ کوشن کا سکسٹ کوشن کا تو بچو اسے کے ساتھ ہماری ہندی کی ورکشیٹ پوری ہو گئی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی چینل کو جور سبسکرائب کریں جنہاں ہمیں سپورٹ کرتے رہیں شکریہ حافظ